السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل آج کے ہمارے ٹوپک کا نام ہے مسلم سائنٹس اینڈ دیر کونٹیویشن ٹو ورڈ سائنس تو بچو لیکچہ سٹار کرتے ہیں اوکی بچو کل کے لیکچہ میں بیسکلی ہم نے سٹڈی کیا تھا قرآن اینڈ بائیولوجی آج ہم دیکھیں گے کہ مسلم سائنٹس نے کیا کیا کونٹیویشن کی ہے بائیولوجی کے اندر یا سائنس کے اندر ہم نے سائنٹس جو دیکھے ہیں وہ زیادہ امریکن یا انگلی سائنٹس دیکھے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنے مسلم سائنٹس جو ہیں ان کو نہیں پڑھا اور ان کے بارے میں ہم نے کبھی انتہ منشن کیا ہے آج بیسکلی ہم انہی سائنٹس کو دیکھیں گے جنہوں نے اتنی زیادہ کونٹیویشن کی ہے سائنس کے لیے اور بائیولوجی کے لیے سب سے پہلے سائنٹس جو آتے ہیں ان کا نام ہے جابر بن حیان جابر بن حیان کا جابر بن حیان بیسکلی ایران میں پیدا ہوئے تھے لیکن اپنی ایڈیوکیشن اپنے کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو میڈیسن اپنا ایمی بیس ایک طرح سے آپ سمجھ لو انہوں نے میڈیسن یا ایمی بیس کی پیکٹس جو تھی وہ ایراک میں کی تھی اپنی اسی ڈیوریشن کے اندر انہوں نے بہت بہت ساری ڈسکوریز تھی ان کو بیسکلی کہا جاتا ہے فادر آف کیمیسٹری کیونکہ انہوں نے آلاش نمبر آف ڈسکوریز کی تھی کیمیسٹری کے حوالے سے انہوں نے کنسرپ دیا تھا میٹلز اور نور میٹلز کے بارے میں انہوں نے نیو ایلیمرز جو تھے وہ ڈسکوری کیے تھے پیرویٹیبل کے اندر اس کے علاوہ جو ایچ این او تھری میلس نیٹریک ایسید یا ہائیڈروکلوڑک ایسید اور امونیا یہ ساری کی ساری کس کی ڈسکوریز ہیں یہ بیسکلی جابر بن حیان کی ڈسکوری ہے اس کے علاوہ کے انہوں نے ایک ٹکنیج یوز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے الکمی الکمی بیسکلی ایک ایسا پروسٹ ہوتا ہے جس کے طرح آپ میٹلز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہو یا پھر ان کی فوم کو ایک فوم سے دوسری فوم کے اندر کنورٹ کرتے ہو تو بیسکلی الکمی کا کنسپٹ جو ہے وہ جابر بن حیان نے ہی انٹڈیوز کروایا تھا یہ بیسکلی گولڈ سے لیٹڈ ہوتا ہے گولڈ مینز سونے سے لیٹڈ ہوتا ہے الکمی کا پروسٹ اگر ہم ان کی بائلوجی کے اندر ان کی ڈسکوریز چیک کریں تو سب سے پہلے جو ڈسکوری آتی ہے وہ آتی ہے نیمیگ اینڈ کلاسیفکیشن اوف پلانٹس انہوں نے پلانٹس کے بارے میں بہت ساری ڈسکوریز کی تھی سپس روز پلانٹ ہے روز پلانٹوں نے دیکھا تھا کہ کہاں پایا جاتا ہے اس کے نئے کیسے کیسے فیچرز ہیں کس علاقے کے اندر اس کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ یہ بیسکلی سارے کی ساری نیمیگ اور پلاسیفکیشن پلانٹس کی جابر بن حیان کی ہی ڈسکوریز ہیں تو ہم بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پلانٹس اور انیملز کے بارے میں بے تہاشا بکس لکھی بھی ہیں اور ان کے بارے میں ڈسکوریز بھی کی ہیں آپ نے کمیسٹکی نے ڈسٹیلیشن، فیلٹریشن، کرسٹلیزشن کا کنسپٹ سنو ہوا ٹھیک ہے یہ بیسک ہے کسی در کمیسٹکی یہ سارے کے سارے جابر بن حیان کی ڈسکوریز ہی ہیں اگر ان کی ہم فیمس بکس کی بات کریں تو ان فیمس بکس میں ہمارے پاس آتا ہے النباتات and ال ہیوان نباتات کا جاتا ہے پلانٹس کو جبکہ ہیوان کا جاتا ہے اینیملز کو ٹھیک ہے تو یہ ان کی بیسک یا ٹو پرومینٹ بکس ہیں بیسکلی ان کی بہت ساری بکس ہیں اور انہوں نے ہر ایک ٹوپک کو پر بے شک وہ ایسٹرولوجی ہو ایسٹرونمی ہو ٹھیک ہے جیولوجی ہو بیتمیٹکس ہو کیمسٹری ہو ہر ایک کے بارے میں بہت بہت زیادہ بکس لکھی ہیں اور ان کی اتنے سیوریل پارٹ ہیں یہاں پر آپ کو صرف دو بکس النباتات اور الہیوانات اس لئے بتایا گیا کیونکہ یہ بیالوجی سیلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے بیالوجی کیوں ہم کسی سو سٹیڈی کر رہے ہیں لائف کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو بیسکلی انہوں نے آپ کو یہاں پر یہی دو بکس بتائیں گے سیکنڈ وچو سائنٹیسٹ جو آتے ہیں ان کا نام ہے عبدالملک اسمائی ٹھیک ہے عبدالملک اسمائی کا اگر ہم ٹائنس پلان چیک کریں تو وہ تھا سیون فورٹی سٹو ایٹ ونٹی ایٹ میٹس سیون فورٹی میں وہ پیدا ہوئے تھے اور ایٹ ونٹی ایٹ میں ان کی ریت ہوئی تھی سیون فورٹی کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے بسٹا میں بسٹا جو ہے وہ بیسکلی ایک سیٹی ہے ان کے بارے میں ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ ٹیوٹر رہ چکے ہیں کسی اس کے حرون الرشید ایک مسلم روڑا تھا اس کے بیٹے کے میٹس کے اس کے ٹیچر رہ چکے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ جو ان کی کنٹیبیوشن ہے وہ ہے اینیمل کے اوپر مینز زولو جی کے اوپر بوٹنی کے اوپر اور اینیمل ہزبینٹری کے اوپر اینیمل ہزبینٹری کے اوپر میں ہم نے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے فیلڈ آف بائلو جی پڑھے تھے کہہ رہے ہیں بائلو جی کے اندر اس کے اندر پڑھتا ہے اینیمل ہزبینٹری کیا ہوتی ہے تو بیسکلی ان کی جو مین ٹری کنٹیبیوشن ہیں وہ ان تی فیلڈز میں زولو جی کے اندر بوٹنگ کے اندر اور اینیمل ہزبینٹری کے اندر اب زولو جی کے اندر جو بیسک جنہوں نے جو بکس لکھی ہیں اس میں جو بکس آتی ہیں اس کے نام ہم دیکھتے ہیں زولو جی میں آتی ہیں کتابل ایبیل ایبیل جو ہوتا ہے وہ ارابک لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیمل کیونکہ جو ارابز تھے ٹھیک ہے ایٹھ سینٹری کے نائن سینٹری کے وہاں پر بہت کومن کونسیپٹ تھا کہ وہ ہورسز اور کیمل کے بارے میں بہت زیادہ سٹڈی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی بھی آپ دیکھو ہسٹری کے اندر کیمل اور ہورس کے بارے میں بہت بہت زیادہ نولیج جو ہے وہ ابھی بھی پریزنٹ ہے ٹھیک ہے ایک کتابل ایبیل ان کی نیمی بک تھی اور دوسری جو بک ہے وہ ہے کتابل فرق اب جو کتابل فرق ہے نا بچو بیسکلی یہ ہے اس کو لکھا جاتا ہے the book of rare animals ٹھیک ہے یہ آگے بک پر منشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی آپ کے اندرسنی کے لئے کروا رہی ہوں the book of rare animals کتابل وحوش یہ بک ہے the book of wild animals اور جو انہوں نے ایک بک لکھی humans کے اوپر وہ تھی کتاب خلاق الانسان آئی کی بک پر منشن ہے the book of humanity اس کے بیسکلی انہوں نے بتایا تھا کہ جو humans ہیں ان کا origin کیسا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے most prominent human anatomy کے بارے میں بتایا ہے کہ human کی anatomy کیسے ہے کیسے اس کی eyes placed ہیں eyes کیسے ہیں heart کیسے ہیں lungs کیسے ہیں no doubt کہ وہاں پر اس ٹائم پر اتنا در knowledge available نہیں تھا اس کے لئے تھوڑی misconceptions بھی ہیں جو انہوں نے provide کیا ہے but لیکن اس ٹائم کے اوپر تک انہوں نے اتنی اچھے research کی کی تھی کہ آج کی طور پر بھی ان کو father of آپ کہہ سکتے ہو انوٹمی کہا جا سکتا ہے جو third scientist پر جو last scientist ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے بو علی سینہ آپ دن کے بارے میں بہت بار سنا بھی ہوگا اگر ہم ان کا time span چیکھ گئے ہیں تو یہ آتا ہے 1980 سے 1037 AD means 1980 میں پیدا ہوئے تھے اور 1037 میں ان کی death ہوئی تھی ان کو basically کہا جاتا ہے ایوی سینہ ٹھیک ہے ان کے نام سے ہی تھوڑا سر لیٹ کر کے ایوی سینہ ویسٹ میں مطلب کہ جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہ کہہ کرتے ہیں ان کو ایوی سینہ کہا جاتا ہے ان ممالک کے اندر ٹھیک ہے یہ ان کو founder of medicine بھی کہتے ہیں founder of medicine basically بو علی سینہ نے بتایا تھا کہ drug delivery جو ہے human organism کے اندر وہ کیسے ہوتی ہے drug delivery کیسے means اس کا مطلب کیا ہے آپ کوئی medicine لے رہے ہو ٹھیک ہے آپ کی بوڈی کو کیسے پتا ہے کہ یہ drug جو ہے means کہ یہ medicine ہے یہ ہم نے کس پرپس کے لیے لیے یہ ہم نے ہیڈی کے لیے 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 سٹومے کے لیے لیے بیک ایک کے لیے 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 ٹھیک ہے بیک پین کے لیے لیے کسی چیز کے لیے بھی لیے تو basically انہوں نے بتایا تھا کہ drug action جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو specific drug ہوتی ہے وہ کیسے target کرتی ہے ہمارے body organs کو اگر بچوں ہم ان کی books دیکھیں تو ان کی دو books رہی ہیں بہت مشہور رہی ہیں ان میں ایک آتی ہے الکانون فی الٹب اس کو کہ جاتا ہے the canon of medicine اس کے اندر بیسلوں نے بتایا کہ جو medicine جو ہے وہ کس طرح کی ہم use کر سکتے ہیں different diseases کے لیے اور دوسری book جو آتی ہے اس کا نام ہے the book of healing ٹھیک ہے الکانون فی الٹب کو کہتے ہیں the canon of medicine جبکہ دوسری book ہے اس کا نام ہے the book of feeling اور بچوں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات میں بتا رہی ہوں کہ ابو علی سینہ ہی وہ ہمارے پاس سائنٹس ہے چکے ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ جو light ہوتی ہے وہ travel کرتی ہے faster than sound یہ تھا بچوں بیسکلی آج مسلم سائنٹس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مسلم سائنٹس کی کیا contribution تھی میں نے آپ کو تو بچوں آج کے اتنا ہی آئی ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کل ملتے ہیں ایک تیہے لیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے فیم آنے اللہ